اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو برا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً اقیدتاً محبتاً نظرانتاً تحفتن مودتن عدبن پیش کرنے کے بعد ورسے میں درو شریف ملا ڈاکٹر فرق لکھتی ہیں کہ میری دروت کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے کہ جب بچے کے لیے ماں کی قربت ممتہ بری محبت کھانا پینا سونا جاگنا ہنسنا رونا ہی سب سے اہم مصروف یاد ہوتی ہیں چار پانچ برس کی عمر میں ہی اپنی عزیز از جان والدہ کو جمعہ کے دن بہت احتمام سے درو شریف پرنے کی عادت میں مبتلا دیکھا میرے لا شعور میں جمعہ کے دن کا احتمام آج بیروشنگ دیوں کی طرح جگ مگاتا ہے فجر کے بعد سارے بچوں کو نہلا کر ناشتہ پھر سارے گھر کی صفائی سترائی پھر ماں کا نہا دو کر سفید یا کبھی نیا لباس پہن کر خوشبو لگا کر اگربتی سلگا کر تخت پوش پر خجور کی گھٹلیوں کا ڈھپ لگا کر درو شریف پرنا اس لمحے مجھے اپنی والدہ کا غلابی دمتا روشن چہرہ جنت کی کسی ہور جیسا بے حد خوبصورت محسوس ہوتا میں ان کے بار بار کہنے کے باوجود درو شریف پرنے کی بجائے ان کے چہرے کی طرف دکھتی رہتی دو چار گھٹلیوں پر درو شریف پڑتی اور پھر کھیل کود میں لگ جاتی تاہم ماں کی محبت اور پکارنے پر ہم سب بہن بائی درو شریف پرنے میں اپنا بھی تھوڑا سا حصہ ضرور ڈالتے تھے میری ماں کی درو شریف سے اس محبت اور جمعت المبارکے تمام کی عادت نے مجھے ورسے میں درو شریف سے لگاؤ کا توفتہ کیا اللہ کریم کی نگاہ کے بعد میری ماں کی درو شریف سے محبت کا صدقہ ہے جو آج یہاں اس درو شریف نیٹ ورکنگ گروپ میں آپ سب کے ساتھ درو شریف پرنے اور پھیلانے کی محبت اور کوشش میں مصروف ہوں میری زندگی کی کہانی میں دنیا سے اللہ کی طرف ترجیحات میں تبدیلی کا سفر انیس سو چھینوے سے شروع ہوا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور مجھے لگا کہ زندگی کے تپتے سہرا تپتی دوب میں ننگے پاؤں ننگے سر اکیلی کھڑی ہوں میں میڈیکل سیکنڈ ائر کی سٹوڈنٹ تھی تا مجھے نماز قرآن اور درو شریف سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا بلکہ امی کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ دنیا میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کچھ بھی اچھا نہیں کوئی اپنا نہیں ساری دنیا میں کہیں روشنی کوئی امید کوئی سکھ نہیں ہے اس عرصے میں دکھوں نے اور دنیا کے تلخ رویوں نے مجھے ایسی دوب ایسی تپچ دی کہ میں ہر چیز سے بہزار ہو گئی تب میں سورت علم نشراح کی یہ آئیت اِنَّا مَالْ اُسْرِ يُسْرَ کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بلکل بھول چکی تھی بہت ساری تلخیوں محرومیوں کے ساتھ رحمتِ الٰہی اور بہت ساری آسانیاں اور مہربان رویے بھی نصیب ہوئے لیکن وہی بات کہ انسان فطری طور پر نشکرا ہے اس مشکل وقت میں تنگی تو ہر وقت نظر آتی تھی لیکن آسانی اور مہربانی کی طرف دیان نہیں رہتا تھا آج سوچتی ہوں تو اللہ کریم کی ممتابری محبت پر بے اختیار پیار رہتا ہے کہ اس نے ماں کے پیار اور ساتھ والا دروازہ بند کرنے کے ساتھ ہی اپنی خاص رحمت اور بہت سارے لوگوں کی ذات سے بہت آسانی آتا کرنے والے بہت سے در کھول دیئے تھے آج میں اللہ کریم اور اس کے سب بندوں کی شکر گزار ہوں کہ جن کے دیئے ہوئے سکھ اور دکھ مجھے اللہ کے راستے پر آگے برنے کی ہمت آتا کرتے ہیں لیکن اس عرصے میں قریب دس سال میں بہت بے قائدگی تھی نماز کبھی پر لی کبھی چھوڑ دی کوئی نات کوئی دھرو کبھی پڑا کبھی نہیں پڑا قرآن ناظرہ بھی ایسی ہی روٹین میں تھا لیکن بے سکونی بے چینی تنہائی بہت تھی باس رسالے کتابیں کہانیاں اور اورس کی کتابوں میں وقت گزاری کے علاوہ اور کوئی دلچسپی نہ تھی امیرہ احمد کا پیر کامل نمرا احمد کا مصحف پھر انہی دنوں میں نے شہاب نامہ کے آخری باب میں دعائے کن فایہ کن پڑی تو دل اس پر چھہ سا گیا دعائے کن فایہ کن ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اور تین سو تیرہ مرتبہ درودِ ابراہیمی سارا دن پرنا شروع کر دیا تب ذرا سکون ملا پھر تو نفری روزے اور تحجت میں بھی حلاوت ملنے لگی دو ہزار سات کا سال تھا اور نومبر کا مہینہ تھا عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر میرا روان روان آنسو بنا ہوا تھا اور میرے دل نے بہت شدت سے کسی اپنے کو پکارا تھا اللہ 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 جی وہ دن اور آج کا دن اللہ نے میری انگلی پکر لی اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروش شریف کی محبت اتا کر دی تب میں نے اللہ کریم کی ستر ماہوں سے برجانے والی ممتابری محبت کا ذائقہ محسوس کیا اور اب تک یہ ممتابری محبت میری زندگی میری دنیا اور میری آخرت کا سب سے قیمتی اساسہ ہے مجھے اپنی زندگی کا وہ لمحہ ابھی تک تر و تازہ محسوس ہوتا ہے جس دم میرے دل نے غم دنیا سے گبرا کر اللہ پکارا تھا اور اسی دم مجھے لگا کہ اللہ کریم میرے سامنے بلکل میرے پاس ہیں میں روتے روتے سجدے میں ہی سو گئی تھی دو ہزار آٹھ میں اللہ کریم نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا پھر مجھے درو شریف کی محبت رحمت اور برکت اتا ہوئی درو شریف کی محبت کا سفر درود ابراہیمی سے شروع ہو کر درود تاج درود لکھی درود خزری پانچ سورہ میں لکھے سارے درودوں کے گدستے سے ہوتا ہوا درود عویسیہ کمالیہ کے غلابوں پر مکمل ہو گیا دو ہزار ناؤ سے فروری دو ہزار سولہ تک اللہ کی محبت کی تلاش مجھے اکبال چاہوں لاہور محترم سید سر فراز شاہ صاحب کے دعا گر لے جاتی رہی اتنے سالوں میں غم دنیا کے بارے میں تو دو چار مرتبہ دعا کروائی لیکن دو ہزار پندرہ اور دو ہزار سولہ کے دو سال میں جب بھی محترم سید سر فراز شاہ صاحب کے پاس جاتی تو ایک ہی دعا کی درخواست کرتی کہ شاہ صاحب آپ اللہ کریم سے میرے لئے دعا کریں کہ میں کسر سے دن رات ہر وقت ہر لمحہ درو شریف پر سکوں انہی دنوں میں نے فجر کی نواز سے پہلے ایک خواب دیکھا محترم سید سر فراز شاہ صاحب اور میں کہیں جا رہے ہیں دونوں طرف کھیت ہیں سبزہ ہے درمیان میں کچھا رستہ ہے سفر کے اختتام پر سوالی والے کو شاہ صاحب کرایا ادا کر دیتے ہیں اور میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہی ہوں کہ کام تو میرا تھا میری وجہ سے شاہ صاحب یہاں آئے ہیں اور اب کرایا بھی ادا کر رہے ہیں بہت خواہش کے باوجود میں ان سے یہ بات نہیں کہہ پاتی کہ کرایا کے پیسے میں دے دیتی ہوں سامنے ایک مزار شریف ہے ایک طرف بیری کا درخت ہے اور مزار کے دوسری طرف سیمر سے پلستر شدہ دیواروں والی مسجد جیسی بڑی بیلڈنگ ہے محترم سید سرفراز شاہ صاحب اس بیلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ ادھر نیچے چلی جائیں آپ کی منزل یہی ہے کافی دنوں کے بعد جب میں اپنی فیملی کے ساتھ پنوال شریف دارالخیدان پروفیسر حضرت باغ حسین کمال صاحب رحمت اللہی تعالیلہ کی بیعت کے لیے گئی پروفیسر حضرت باغ حسین کمال صاحب رحمت اللہی تعالیلہ کے اس دنیا سے فردہ فرمانے کے بعد اب تک دارالخیدان میں بیعت کی بظاہر ذمہ داری ان کے چھوٹے بیچے حضرت مراد کمال صاحب مدہ ذلوح ادا کرتے ہیں لیکن باطنی بیعت روحانی فیض اور نظر کرم حضرت پروفیسر فقیر باغ حسین کمال رحمت اللہی تعالیلہ کا ہی ہوتا ہے پہلے تو صرف کتابوں میں پرہ تھا کہ ولی اللہ کا روحانی فیض جاری و ساری رہتا ہے لیکن اب تو خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا محنت محبت اور لگن سچی ہو تو پھر خالص اللہ والے روحانی فیض سو فیصد سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ یہ سب تو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اور محترم سید سر فراز شاہ صاحب نے خواب میں میری رحمائی فرمائی تھی کہ یہ آپ کی منزل ہے پنوال شریف چکوال کے دار الفیدان سے ملنے والے درودِ عویسیہ کمالیہ کے غلاب کے پھولوں کی خوشبونے مجھے اتنا نوازہ اور ایسی رحمتیں برکتیں واستقامت اتا ہوئی کہ نقابل یقین اور نقابل بیان ہے تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ درو شریف برنے سے شروع ہونے والا سلسلہ روزانہ دو ہزار کے درودِ عویسیہ کمالیہ پر آ پہنچا اور پھر تین چار پانچ کبھی سات کبھی دس ہزار اور سفر کے دوران تو پندرہ بیس ہزار بھی آرام سے پڑھ جاتا تھا درودِ عویسیہ کمالیہ کے غلاب نصیب ہوئے مجھے کسی کے ذریعے کتابِ حالِ سفر کا تحفہ پہنچایا گیا شبِ مراج کی رات پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک پرانے خواہ شگر نے مجھے درودِ عویسیہ کمالیہ کا ایک فریم گفت کیا دو ہزار پندرہ سال کی شبِ مراج میں نے سارے بچوں اور سٹاف سمیت ساری رات یہ درود شریف پڑھا صبح و سہری کے وقت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں تحفہ پیش کیا اور پھر وہ دن بعد حالِ سفر کتاب پڑی ایسی مزیدار سپون بخش اور دلچسپ لگی کہ ایک ہی نشست میں ختم کر ڈالی پروفیسر باغ حسین کمال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے حالاتِ زندگی نے برا حوصلہ اور جذبہ عطا کیا کہ میں بھی ایک کروڑ درود شریف پرسکتی ہوں نہ بھی پرسکی تو ان کے پیچھے اس لائن میں اس نسبت میں تو شامل ہو ہی جاؤں گی اور حالِ سفر میں حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالیٰ کی دو دعاوں نے تو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا پہلی وہ دعا جو رمضان المبارک اعتقاف میں رات کے وقت انہوں نے درود شریف میں کمال کے حصول کے لیے کی تھی یہ دعا پیارے حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں پڑیئے الہی مجھے تا حیات حضور صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کم از کم ایک کروہ سلانہ درود شریف کے اسال کی سعادت نصیب فرما یا اللہ میں درود شریف کا ریکارت قائم کروں پھر توڑوں پھر قائم کروں پھر توڑوں پھر قائم کروں رب العالمین اے میرے مالک مجھے امت محمد یا صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلے سو خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسر سے درود شریف بیجا ہے یہ بے مثال لا زبال دعا مانگنے کا شرف حضرت پکیر باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا اس دعا کی قبولیت کے جواب میں اللہ کریم نے انہیں اپنا ذاتی وظیفہ عطا فرمایا نہ صرف درود شریف بلکہ سارے قرآن کریم کی نسبت عطا فرما دی گئی کہ اپنے شاگردوں کو جس آیت یا صورت کی نسبت عطا کر کے مراقع کروا سکتے تھے چودہ سو سال سے رحمت حق منتظر تھی کہ کوئی درود شریف کی محبت کسرت کی دعا مانگے تو سہی اور پھر اس بے مثل طلب اور باغ کمال دعا کے لیے اللہ نے پروفیسر فقیر باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالیٰ کو چن لیا پھر اللہ تعالیٰ نے پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالیٰ کے ذرف کو وہ غصت عطا فرمائی کہ ان کی فقیری نے ہر کسی کو اس درود شریف کی اجازت عطا کر دی رمضان المباری 1978 کے اعتقاف کے دوران ایک رات کو درود شریف کے لیے مانگی گئی دعا قبول ہو گئی اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل وسلم کے اگلے سال یکم رمضان المبارک کو پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک کرور درود شریف پورا ہو چکا تھا اور دوسری وہ دعا جو کہ حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں روحانی محفل میں اللہ کریم کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سب پیاروں کی موجودگی میں امت کی بخشش کے لیے مانگی تھی اس دعا کو پڑھتے ہوئے تو مجھے احساس تک نہ ہوا کہ کم میرے آنسو بہنے لگے اور بہتے بہتے کتاب کے اس سفے پر ٹپ ٹپ گرنے لگے تب مجھے لگا کہ مجھے اللہ تک جانے والا سب سے آسان راستہ دکھا دیا گیا ہے یہ نعمت مجھے مل گئی ہے یہ آسانی عطا ہو چکی ہے دو دن تو بہت سرشاری میں گزرے اور تیسرے دن نفس اور شیطان دونوں نے میرے دل میں شک اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیئے کہ دیکھ لینا کہیں اللہ کا راستہ سمجھ کر سب کچھ گوا نہ دینا کہیں ایمان کی دولت برنے کی بجائے لوٹ ہی نہ لی جائے اور کیا پروفیسر باغ حسین کمار رحمت اللہ نے حال سفر کتاب میں جو لکھا ہے وہ سب سچ ہے کیا وہ پیارے نبی کریم سل اللہ علیہ وآل 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 کے مکربین میں سے ہیں بے چینی بڑھتی گئی سارا دن تربتے گزرا یا اللہ کیا کروں کسے کہوں کسے پوچھوں کس کو میرا درد میرا مسئلہ سمجھ جائے گا رات تک دل پگلنا شروع ہو گیا روتے روتے اللہ سے باتے کرتے کرتے کب آنکھ لگی کچھ خبر نہیں پھر اگلے دن کرم ہو گیا اللہ کریم کی ممتابری محبت نے میری بے چینی میرے آنسوں کی ایسی لاج رکھی کہ میں نے بے افتیار سجدہ شگر ادا کیا میری دوسرے نمبر والی بیٹی بہت خوشی سے باگتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی میری بیٹی کو خواب میں پیارے نبی کریم کی زیارہ نصیب ہوئی تھی میں یہ خواب اسی کے الفاظ میں بیان کرتی ہوں سلی اللہ آلیه وآلہ وآلہ وسلم